خانکہ ڈوگرہ میں اسسٹن کمیشنر سفتر آباد نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ آپریشن کیا آپریشن کے دوران پختہ تعمیرات اور ناجائز تھڑے گرا کر باہر رکھا ہوا سامان قبضے میں لے لیا جبکہ دکانداروں کے خلاف مقدمات بھی ترش کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا کیا ہے خانکہ ڈوگرہ میں تجاوزات کی بھرما سے شہری شریر پریشان تھے دکانداروں نے مین جیٹی روڈ کی 25 سے 30 فیٹ جگہ پر ناجائز گبضہ کر رکھا تھا جسے ناصف ٹرافک کی روانی متاثر ہوتی تھی بلکہ سڑک کے تنگ ہونے سے حادثات میں کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں عوامی شکایت پر اسسٹن کمیشنر سفدر آباد ملک مشتاق احمد ٹیوانا نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مین جیٹی روڈ پر آپریشن گرتے ہوئے سڑک کنارے بنی ہوئی ناجائز تعمیرات کو گرا کر سامان قبضے میں لے لیا ہے جبکہ لاکھوں روپے جرمانے کے ساتھ کئی دکانداروں کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دیئے ہیں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے ملک مشتاق احمد ٹیوانا کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے سڑکوں کو تنگ کر کے لوگوں کو جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا یہ آپریشن تمام بازاروں اور گزرگاہوں پر بلا تفریق جاری رہے گا شہری حلقوں نے اسسسنٹ کمیشنر کی اس کاروائی کو خوبصرہا آج وزٹ کیا ہے ان کی بھی یہ ڈائریکشن تھی کہ اس روڈ کمین کو کلیر کرنا ہے اس پہ آج ہم نے ایکشن شروع کیا ہے جس میں مینسپل کمینٹی اور پولیس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں یہ نہ صرف ٹیفیک فلو کو خراب کر رہی تھی انکروچمنٹ اس کو مداثر کر رہی تھی بالکہ پبلک انگینینیس اور ایکسیڈنٹس کا بھی بیعت بان رہی تھی اس پہ آج ہماری کاروائی شروع ہوئی ہے اس پہ ہم جو پختہ انکروچمنٹ والے ہیں ان کے خلاف ہم ان کو ہم ایرسٹ بھی کر رہے ہیں ایف ایر بھی کروا رہے ہیں جبکہ جو آج جی انکروچمنٹ والے ہیں ان کو فائن بھی کر رہے ہیں ان کا سمان بھی ہم ساتھ میں کانفیسکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ لارجت پبلک انٹریس پہ کاروائی شروع کی ہے اور انشاءاللہ یہ اس کو ہنڈر پسنٹ کلیر کرنا تک ہم اس کو جار بکھیں اسی صاحب نے بھی آج وزٹ کیا ہے